اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے کہ یہ دین کا علم کے غرور سے اپنے آپ کو کیسے بچا ہے کیونکہ ایک خسم کا جب کسی کو سمجھاتے ہیں تو بات میں ایک خسم کا غرور جیسا آ جاتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا ہے اس کی واضح جزاک اللہ خیران بھائی نے بہت ہی امدہ سوالات کیے ہیں اور دونوں بھی ہمارے اس موضوع سے متعلق سوالات ہے سب سے پہلا سوال اس کا جواب یہ ہے کہ فتوے کا معنی یہ ہے کہ مسئلے کا صحیح جواب دیا جائے اگر کوئی آدمی جواب دے رہا ہے اور اس کو صحیح سمجھ رہا ہے تو گویا وہ اس کا فتوہ دے رہا ہے اگر کسی کے پاس کسی مسئلے کے بارے میں صحیح علم موجود ہے قابل اتمنان معلومات ہیں قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں تو وہ اس دائرے میں بات بتا سکتا ہے لقد احسن من انتہا الى ما سمعی ضروری نہیں کہ ہر بات عالم ہی بتائے جس آدمی کے پاس درست علم ہے سلیقے کا علم ہے اصولی علم ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ بات درست ہے انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں تو وہ اس دائرے میں فوراں اگر مسئلے کا حل بتانا ہے شریعت کے اصول اور وہ قوائد کو جانتا ہے تو وہ بتا سکتا ہے ورنہ ادناسی بھی کھٹک اگر ہو تو اجتحاد نہیں کرنا چاہیے گرچہ جواب دینے میں تاخیر ہی کیوں نہ ہو اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ صحیح رہنمائی ہو سکے ورنہ پھر وہ ان وعیدوں میں آ جائے گا علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے دوسری بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنا بھی اللہ کی ایک عبادت ہے بلکہ سب سے اول اور سب سے افضل عبادت ہے علم حاصل کرنا جب ہم عبادت انجام دیں گے تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ وہ اخلاص اللہیت کے ساتھ ہو ریاکاری سے بچتے ہوئے ہو غرور اور تکبر سے کبر سے بچتے ہوئے ہو تو اس کے لیے نیت کی اصلاح کرتے رہنی چاہیے عام عبادت میں بھی اللہ نے ہم کو اخلاص کا پابند بنایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصَ لَهُ الدِّينَ اور بالخصوص حصول علم کے بارے میں اخلاص اللہیت اللہ کی خوشنودی اور رضا مندی کی بہت ساری روایات موجود ہیں تو ہمیشہ نیت کی اصلاح کرتے رہنی چاہیے اصلاح کے ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں خیر البشر اور افضل الرسل اس کے باوجود اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بک و انا اعلم و استغفرك لما لا اعلم اللہم انی اعوذ بکا من الكفر والفقر و عذاب القبر تو یہ ایسی دعائیں ہیں جو انسان کو اخلاص اللہیت سے قریب کرتی ہیں ریاکاری گھمن تکبر غرور کبر ان تمام جرائم سے یا جراسیم سے بچا کر رکھتی ہیں واللہ تعالی اعلم